بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سالوں میں کے پی میں کیا ہوا دھائی سال جو حکومت فیڈل گورنمنٹ میں ہے اس میں ایک سے ایک سکینڈل آئے کون کرپ تھا کون نہیں تھا ہم اس بحث سے الگ ہو جاتے ہیں پر میں آپ کو یہ کہنا جاتا ہوں کہ یایہ خان بھی کرپ نہیں تھا فینانشلی یایہ خان کی صرف ایک کرپشن تھی اس وقت کی جب وہ صدر تھا تو پنڈی میں ایک بینک ہوتا تھا جس کا نام تو سٹینڈڈ بینک اس بینک سے اس نے پانچ لاکھ روپے کرزہ لیا اس کرزے سے اس نے ہارلے سٹریٹ میں اپنا مکان بنایا اور پھر اس مکان کو دوبارہ اسی بینک کو کرائی پہ دیا اور ایڈوانس میں رینڈ لے کے وہ کرز ادا کیا یہ یایہ خان کی کرپشن تھی لیکن یایہ خان وہ کرپٹو اس بونز اور بہت طریقوں سے اس نے آدھا ملک ہمارا گنوا دیا وہ بھی فینانشلی کرپ نہیں تھا اس وقت بھی ایک سازش تھی ملک کے خلاف اس وقت بھی اقتدار کے لیے انہوں نے پاکستان کو دعو پہ لگایا یایہ خان نے اور اس کی کوٹری نے اس وقت بھی پاکستان کو آدھا ملک جو ہم نے گوایا وہ یایہ خان جب گوانے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اقتدار کی کیا حوث ہوتی ہے ہمارے ملک میں جہاں ادارے کمزور ہوتے ہیں کہ آدھا پاکستان جانے کے باوجود یایہ خان نے نگوشیئٹ کیا کہ مجھے صدر رہنے دو آفتر دو فال آف ڈھاکہ آج بھی اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑی سازش ہے بین الاقوامی سازش ہے اور اس میں لوکل کردار بھی ہیں اور وہی سکرپ مختلف ہے سکرپ مختلف ہے ایکٹرز مختلف ہے مقصد وہی ہے کہ پاکستان کو نیچے لانا ہے اور پاکستان کو وہ ایکنامکلی کرپل کر چکے ہیں اور اور جو ان کے مقاصد ہے وہ بھی سب سامنے ہیں تو ہم سب نے ہوش سے کام لینا ہے پاکستانی اس وقت سو رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ day to day جو سیاست ہو رہی ہے یہ اسی میں مگن ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے اور وہ ہے پاکستان کو نقصان پرچانا بہت شکریہ مقصد ہے مقصد ہے مقصد ہے بالہؤ